السلام علیکم بولیوز ہے گوارٹس میں خوش آمدید میں ہوں آمنہ اکرم میں ہوں اور باپ جانگی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاہ ظلف قار ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات ہوگی کس کا وار ہوگا کامیاب گورنر کا اقدام غیر آئی نہیں خطے کا عام کس سے مشروط گل کو ریلیف کیویز پاکستان پہنچ کر نجم سیٹھی کو نواز دیا چین میں ریڈ الرٹ زیلیس کی کیوں آپ دیدہ اور کروز چھا گئے خبر شامل کریں گے پنجاب کی سیاسی کشیدگی حدیں چھو گئے گورنر نے سپیکر کی رولی غیر آئی نہیں کرا دے دی تحریک انصاف نے انصاف نے گورنر کی چھٹی کے لیے صدر کو چٹھی لکھ دی نون لیگی چیمپل سے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی باز گشت تیز ہو گئی پی ڈی ایم کا عادت رات گئے تک سر جوڑے بیٹھی رہی کافلی کی پارلیمانی پارٹی نے پرویز الہی کو حمایت کا یقین دلا دیا وزیراعلا نے آج بڑے فیصلوں کے لیے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلا لیا پنجاب کا محاظ گرم ہر کوئی سرگرم لہجے بید نہ رہے نرم گورنر بمقابلہ وزیراعلا ہر کوئی دبنگ ہر انداز نرالا گورنر نے اجلاس بلایا سپیکر نے ٹھکرایا چار بج گئے مگر پارٹی خط نہ ہوئی بڑے اقدام کے جواب میں پنجاب حکومت کا وار بھی تکڑا رہا گورنر کی چھٹی کرانے کے لیے صدر کو چھٹھی لکھ ڈالی سیاسی کشیدگی کی چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے شول میں بدل گئی وزیراعلا ہاؤس پر کنٹینر آ گئے گورنر ہاؤس پر سیکیورٹی الٹ بھی کی گئی نور لیگی کیمپوں سے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بازگشت تیس ہو گئی پی ٹی ایم قیارت رات گئے تک سر جوڑے بیٹھی رہی آفلی کی پارلیمانی پارٹی نے حمایت کا وزن وزیراعلا کے پلڑے میں ڈالا پرویز الہی نے دل و جان سے عمران خان کا ساتھ دینے کا عظم دھورایا پنجاب کا عبیدہ کی بڑی بیٹھے کیو لالی اجلاس میں موجود اور صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلوں کا امکان ہے پنجاب میں وزیراعلا کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ طول پکڑ گیا گورنر پنجاب اور سپیکر اسمبلی آمنے سامنے آگئے ہیں جبکہ فریخین میں ڈیڈ لوگ کی صورتحال برقرار ہے جب صاحب کے چیرمن عمران خان نے پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کے تمام ارکین اسمبلی کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز جانیں گے زمان پارک کے بار اخلاق بار اخلاق بار جوامہیں ساتھ موجود ہیں گورنر ہاؤس سے بھی اپ ڈیٹس لیں گے وہاں بھی ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے تو اخلاق بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال زمان پارک میں خان صاحب کی آج کون کون سی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے چیرمن موجودہ آئینی اور سیاسی بہران کے حوالے سے جو ہے وہ آج مصروف ترین دن گزاریں گے زمان پارک میں ارکین اسمبلی کے ایک گروپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی جس کے بعد وہ انہیں جو ہے وہ اپنے آئندہ کے سیاسی لائے عمل اور پلیاب سمبلی کی تحلیل کے حوالے سے اعتماد ملیں گے جبکہ پاکستان تحریکی انصاف کے چیرمن عمران خان کی وائس چیرمن شاہ محمود پریشی سے بھی ملاقات ہوگی اور آئندہ کے اور حکمتعملی کے حوالے سے مشابرت ہوگی اور سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے جو صفوں کے معاملات ہیں اس بارے بھی جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ جازہ لیا جائے گا جبکہ پاکستان تحریکی انصاف کے چیرمن عمران خان شام چھے بجے جو ہے جو انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے یہ اجلاس جو ہے یہ ایوان وزیراعلا میں ہوگا جہاں پر پی ٹی اے کے چیرمن عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے جبکہ پارلیمانی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے اس کی ستارہ جو ہے وہ سابق وزیراعلا پنجاب اور پاکستان تحریکی انصاف کے پارلیمانی لیڈر سردار اسمان بلدار جو ہے وہ اس کو زیرے قیادت ہوگا اور اس لاز میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے معاملات زیرے بیعث آئیں گے اور پی ڈی ایم گورنر کے دفتر کو صوبے میں آئینی بہران پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے پی ڈی ایم کا مقصد اعتماد کا ووٹ لینا نہیں بلکہ الیکشن سے فرار ہے اور اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے غیر آئینی ہتکنڈے استعمال کیے جائے پیٹ میں رہنما پی ٹی آئی عمر صرف راز شریمہ کا کہنا تھا کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد گورنر کا آرڈر بدنیتی کے سوا کچھ نہیں ہے گورنر کا اقدام سرسر غیر آئینی ہے حکومت پر مسلط کرایا گیا یہ وہ گروہ عوام کے سامنے جانے کی حمد ہی نہیں رکھتا پی ڈی ایم کے لیڈر عوام کے سامنے ہیرو کے بجائے ویلن کی حیثیت رکھتے ہیں ادارے اس مافیا کا ساتھ نہ دیں عوام پی ڈی ایم جیسی مافیا کو کبھی معاف نہیں ایسا کہنا تھا رہنما پی ٹی آئی فوا چہدری کا انہوں نے کہا کہ ادارے عوام مقالف قوتوں کے ساتھ کھڑے نہ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں برائی راز گورنر ہاؤس کے باہر جہاں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے اور ساتھ ہی آئین میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ری فرین کرے یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی اس لیے گورنر کے کل چار بجے کے اجلاس طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کے بنیاد پہ چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہے باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے آہ گورنر نے وہ ایک فارمیلٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے آہ وہ مناسب ہوگا اور میرا خیال ہے کہ آہ وہ آج جاری ہونا چاہیے فارمیلٹی میں کیوں ڈیلے ہوتا رہا سائی ازاد جو ہے میڈیا لگا رہا کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی ای والے جو ہیں کارپول کو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو سنتے آپ کو برقرار کریں جو کہ لوگ آگے ہیں وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پیچھے ساتھ ماہ جو ہے یہ کوشش اسلام آباد کی طرف کی ہیں تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا آہ پورا مدوبست ہے ران صاحب کل جمعہ کل دن ہے کیا آہ جو ہے اتنا ویٹ ٹو کیا گیا سائی رات نہیں نہیں دیکھیں اس پہ آہ جو ہے وہ گزر گیا اور آہ چودری پرویز علائی نے آہ ووٹ آف کانفیننس نہیں دیا اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے اس کا سکیجول بھی آہ گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا آہ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کوئی مزائکہ ہے داخلہ رانہ صنع اللہ گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی گورنر کا آرڈر جاری ہوگا اس پر فالی عمل درامت ہوگا پرویز علاہی آئینی طور پر وزیر علا نہیں رہے وزیر علا اب اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے اس لیے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے وزیر علا کے امیدوار کا فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی اور صدر کو جو سپیکر نے خط لکھا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے فواز چودی سا پاکستان تحریک انصاف کے سینے رانو ماما حیثار موجود ہیں تو فواز وزیر علا کو تو بالکل بے اختیار کہہ رہے ہیں اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہہ رہے ہیں رانہ صنع اللہ اور آج جی کہہ رہے ہیں کہ کوئی آرڈر جاری ہو سکتا ہے گورنر کی جانب سے تو پی ٹی آئی کا کیا ردعمل ہوگا اس پر نہیں پہلی بات ہے کہ رانہ صنع اللہ مسلسل آرٹیکل پائیو کی خلاف رکھے بیانات دیکھے وہ بدقسمتی سے ملک کے وزیر داخلہ ہیں انہیں اعتیاد کرنی چاہیے اور آئین اور قانون سے نہیں کھیلنا چاہیے وہ گورنر کو بھی اور خود کو بھی مسلسل مسکنڈکٹ کا مرتفع کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ گورنر جو رہے ہیں اس کے کونسیکونسز ہوں گے اگر وہ اس طرح کی اعتماد کریں دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعالہ کا جو آئین کلیر ہے وزیراعالہ اس وقت تک رہے گا جب تک اسے آہ ممبرز کا اعتماد حاصل ہے کل دس ممبران نے پی ایمیل کیوں کے ممبران نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا آج ایک سو ستتر پی ٹی آئی کا جو ممبر ہے وہ ان پر اعتماد کا اظہار کرے گا لہٰذا پرویز اللہی جو ہیں وہ عوام عوان کی اور وہ اس کے مطابق آگے جائیں گے اور دوسری والی ہے کہ رانہ صاحب تو پیشتے ہفتے کہہ رہے ہیں ہم اسمبلیاں توڑے ہم ریکشن کروا دیں گے تو آپ بھاگ کیوں رہیں گے اگر ہم اسمبلی طور تعلیل کرنا چاہتے ہیں تو نون لیگ اس میں کیوں رکھنے ڈال رہی ہے وہ آئیں اور مقابلہ کریں لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتخابات سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا تو فواد صاحب اس کا مطابق ہے اب کل تو ظاہر اسمبلی نہیں تعلیل ہونے جاری پہلے وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اس کے بعد ہی پھر وہ اسمبلی تعلیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جی ظاہر ہے ظاہر ہے وہ تو قانونی بندش ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں رانہ صاحب کے صدر کی تو کوئی قانونی حیثیت اختیار نہیں ہے اس پر از خود کوئی فیصلہ کرنے کی جب تک وزیراعظم ان کو ایڈوائیس نہ کریں تو اس معاملے میں فواد صاحب قانون کیا کہتا ہے اور سیاسی طور پر پھر یہ کس طرح سے معاملہ آگے جائے گا وہ رانہ صاحب کو پتا چل جائے گا جب صدر ایک کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے ایکشنز نہ ہوں تلخیوں میں کمی آنی چاہیے لیکن اگر رانہ صنع اللہ اور ان جیسے اور نادان دوست تلخیاں بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر بڑھیں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم ایلیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون